اسلام علیکم آج ہم فیمورل آرٹری کے بارے میں پڑھیں گے فیمورل آرٹری کی کونٹینیشن مطلب اس کا اوریجن یہ اس کی برانچیز یہ کہاں کہاں سپلائی کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی ترمینیشن پوائنٹ سو لیٹس سٹارٹ فیمورل آرٹری سب سے پہلے تو ہرڈ سے جو ایوٹا آ رہا ہوتا ہے ایوٹا نیچے آکے کومن ایلک آرٹری بن جاتا ہے تو مطلب دو آرٹری بن جاتی ہیں جب یہ دو کومن ایلک آرٹری بنتی ہیں تو ایک کومن ایلک آرٹری سیٹ پہ آتی ہوئی دو اپنی برانچیز دیتی ہے ایک انٹرنل ایلک آرٹری دیتی ہے اور ایک ایک ایکٹرنال الیک آرٹری دیتی ہے فمورل آرٹری ایکچولی ایکٹرنال الیک آرٹری کی کونٹینیشن ہے مطلب جب ایکٹرنال الیک آرٹری آگے آگے آ ragے آتے ہوئے انگوائینا Legioner Ligament یہ انگوائینا لگامینا جب اسے کروس کرتی ہے نا تب یہ فمورل آرٹری بن جاتی ہے ٹھیک ہے جب اسے اس نے کروس کے تو فمورل آرٹری بن گئی اور یہ جو اس کے نیچے fittitel ہے فمورل ٹرائیانگل ہوتی ہے فیمورال ٹرائنگل کے کونٹینٹ بھی بتاتا ہوں اور اس کی باؤنڈریز بھی بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تو انگوینل لگامنٹ کی بات کر لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے انگوینل لگامنٹ ایک لگامنٹ ہے جو کہ دونوں جگہوں پہ ہوتا ہے مطلب اس کی اٹیچمنٹ مطلب یہ ہوتا کہاں پہ ہے کہ پیوبک سیمفیسیز یہ پیوبک سیمفیسیز پوائنٹ ہے اور یہ ہے انٹیر سپیرک ایلک سپائن ان دنوں کے درمیان میں ہمارا انگوینل لگامنٹ پڑا ہوتا ہے جب یہاں سے آرٹری کروس کرتی ہے اکسٹرناللہ کا آرٹری تو فیمورال آرٹی بن جاتی ہے پھر سیدھا فیمورال ٹرائنگل میں جاتی ہیں اب فیمورال ٹرائنگل میں کیا کیا ہوتا ہے فیمورال ٹرائنگل کی کونٹینٹ باؤنڈریز بہت امپورٹنٹ ہے یہ اٹوپک تو فیمورال ٹرائنگل میں نے سوچا کہ ساتھ ہی بتا دوں فیمولر ٹرائنگل میں کیا ہوتا ہے فیمولر ٹرائنگل کا میں نے ایک چھوٹا سا چار سا بنیا ہے تو اس طرح کو بتا دیتا ہوں کہ انگوائنل لگامنٹ کا میں نے بتا دیا اب اس کی پہلے تو میں آپ کو باؤنڈیز بتاتا ہوں یہ ایک سپیس ہے ایک ٹرائنگل سا بنا ہوتا ہے جہاں پہ فیمولر نرو آرٹری وین اور لیمفیٹکس پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ہم نے ایک نیمونکس بتاتا ہوں آپ کو نیول آپ نے نیول سیاہ رکھنا ہے ن ای بی ایل نیول لیٹرل ٹو میڈیل چلنا ہے آپ نے یہاں سے میڈیل چلنا ہے لیٹرل ٹو میڈیل فیمولر نرو آجائے گی یہاں پہ یہاں پہ آرٹری آجائے گی فیمولر آرٹری یہاں پہ وین آجائے گی فیمولر وین یہاں سے لیمفیٹکس آجائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ فیمولر آرٹری ہے نا اب اس کی آگے یہ فیمولر ٹرائنگل میں جب جاتی ہے آئے گی فمورل وین آئے گی فمورل آٹری آئے گی لیمفیٹکس آئے گا اس کے ایزی سا نیمونکس یہ ہے کہ اپنے نیول سے یاد رکھنا ہے لیٹرل ٹو میڈیل چلنا ہے مطلب اس کے لیٹر یہ فمورل ٹائنگل ایک سپیس ہے مطلب اس کی باؤنڈریز میں کیا آئے گا اور کنٹنٹس بتا رہا ہوں آپ کو یہ اس کے کنٹنٹ ہے فمورل نرو آ جائے گی اس سائیڈ پہ فمورل آٹری آ جائے گی فمورل وین آ جائے گی اور لیمفیٹکس آ جائے گی آپ نے لیٹرل ٹو میڈیل چلنا ہے فمورل نرو آٹری وین اور لیمفیٹکس اب اس کی باؤنڈریز کی ہیں اب آپ کا پتہ ہے اس کے اوپر کیا پڑا ہوئے انگوائنل لگامین تو اس کی سپیرل باؤنڈریز کو بنا رہا ہے انگوائنل لگامین تو اس کا سپیرل باؤنڈری ہوگی انگوائنل لگامین اس کی میڈیل کیا پڑا ہوئے پیوبک سیمفیسز سوری ایڈکٹر لونگس ٹھیک ہے یہ مسئل ہے یہ پڑا ہوئے تو یہ مطلب اس کی میڈیل سائیڈ پہ ہوگا سارٹوریس جو مسئل ہے وہ لیٹرل سائیڈ پہ ہوگا اس کی تو یہ اس کی یہ باؤنڈری بنائے گا سو اس کے کونٹینٹ بھی ہوگی باؤنڈریز بھی ہوگی اب آپ کو فمورل ٹرائنگل کا تو پتہ چل گیا اب اس کے بعد جا کے اپنی برانچیز دیتی ہے اس کی تقریباً سکس برانچیز ہوتی ہیں اور سکس برانچیز بھی آپ نے ایرو سے یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے چار برانچیز پہ پانچ تو آپ کی ویسے یاد ہو جائیں گی ایزی سے دیکھیں ایک تو برانچ اوپر کو جائے گی فمورل آٹری کی مطلب یہاں پہ فمورل ٹرائنگل پڑا ہویا ہے ایک برانچ اوپر کو چلے گی ٹھیک ہے ایک لیٹر سائیڈ پہ چلے جائے گی ایک میڈل سائیڈ پہ چلے جائے گی ایک دو نیچے آ جائیں گی ٹھیک ہے اب سب سے پہلے کیا آتی ہے سپیر اپک گیسٹرک آٹری مطلب کے لائک آہ فمورل آٹری جو ہے یہ آئی نیچے انگوانل لگامنٹ سے فمورل ٹرائنگل میں آئی اور آگے اس نے ایک سپیر اپک گیسٹرک آٹری دی مطلب ایک اوپر کو برانچ دے دی اپک گیسٹرک آپ نے مطلب پیٹ سے یاد رکھنا ہے کہ مطلب ایک برانچ اوپر کو جائے گی تو مطلب پیٹ کو والی سائیڈ پہ مطلب اپک گیسٹرک آٹری ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اب میڈل سائیڈ پہ اس نے جانا ہے تو میڈل سائیڈ پہ کیا آتے ہیں مطلب ٹیسٹس آ جاتے ہیں تو اس میں پیوڈینڈل ہم دو مطلب آٹریز ہوں گی ایک سپرفیشل پیوڈینڈل آٹری ہوگی ایک دیو پیوڈینڈل آٹری ہوگی یہ دونوں ٹیسٹس سکروٹم والی سائیڈ پہ سپلائی کریں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ مطلب لیٹرل سائیڈ پہ اب کیا آئے گی لیٹرل سائیڈ پہ سرکم فلیکس آٹری آ جائے گی ٹھیک ہے مطلب میڈل سائیڈ میں دو آٹری بتا دیں اب آپ نے اسی ڈائریکشن سے یاد رکھنا شروع کر دینا ہے مطلب میڈل سائیڈ پہ کیا آئے گا اوپر کیا آئے گا پیوڈ والی سائیڈ پہ لیٹرل سرکم فلیکس آجائے گی نیچے ڈیپ فیموریڈ آجائے گی مطلب جتنا ڈیپ جائے گا ایزی سی یاد رکھنے کے لیے جتنا زیادہ ڈیپ جائے گا اتنا زیادہ مطلب وہ فیموریڈل آٹی ٹیپ بنتی جائے گی تو وہ D fomoral artery آجے گی ایک اس کی اور برانچ ہوگی فمoral artery اس کی یہ ہوگی مطلب descending femoral artery descending branch دسیکنڈنگ برانچ ہو دسیکنڈنگ برانچ ہو وہ femoral artery دب آرٹری ٹھیک ہے اب گ sniper پوسٹیری آگا پوسٹیریہ کمائنور تھائی کو بھی صلیقہ سپلائی کرتی ہے کھنگ دسیکھ سپلائی ہے آگے تین CJ صلیرت برانچ ایسین law برانچ ہوتی ہے ایک اسینڈنگ برانچ ہوتی ہے اور ایک ڈیسینڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارا ڈی فیمورل آٹری ہے پروفنڈا فیمورل بھی کہتے ہیں ڈی فیمورل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اپنی آکے چھے برانچز دیتی ہے اس کی چار برانچز یاد رکھنا تو بہت ایزی ہے مطلب دو برانچز تھوڑا سا یاد ہو سکتی ہیں اس کی مطلب جو چھے برانچز نکلتی ہیں وہ یہ ہیں مطلب دونوں چھے دیتی ہیں اب یہ جو ہے مطلب ڈی فیمورل آٹری اس کی چھے برانچز یہ آئیں گے کہ فسٹ پرفریٹنگ آٹری سیکنڈ پرفریٹنگ آٹری تھرڈ پرفریٹنگ برانچ اور فورت پرفریٹنگ برانچ اس کے علاوہ یہ ایک لیٹرل سرکم فلیکس فیمورل آٹری دے دے گی ایک میڈل سرکم فلیکس فیمورل آٹری دے دے گی مطلب اس کی چھے برانچز کمپلیٹ ہو جائیں گی کیا ہوں گی چار اپنے پرفرٹنگ لگا دینی ہے فسٹ پرفرٹنگ سیکنڈ پرفرٹنگ ثرڈ پرفرٹنگ فورت پرفرٹنگ ساتھ ہی اپنے لیٹرل سرکنفلیکس فیمولاڑنٹر لگا دینے ایک سایڈ بھی میڈیل سرکنفلیکس فیمولاڑنٹر لگا دینے تو یہ آپ کی برانچ ہی ہوگی اور اس کے علاوہ اس کے کلینیکل پوائنٹ آویруш سے کیا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کلینیکل پوائنٹ آو ویو سے یہ اسی ساب سے امپورٹنٹ ہے کہ فیمورل آٹری ایک طب کی پلسٹیشن فائنڈ کرنے بڑی امپورٹن رول پلے کرتی ہے جیسے بریکل آٹری ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی سوری ریڈیل آٹری وغیرہ بریکل آٹری بھی کرتی ہے ریڈیل آٹری بھی کرتی ہے اس طرح فیمورل آٹری بھی کرتی ہے اچھا فیمورل آٹری کا جو ترمینیشن پوائنٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈکٹر لونگس ایڈکٹر کنال والی سائیڈ پہ جا کے یہ پوپلیٹل آٹری بن جاتی ہے ٹھیک ہے ایڈکٹر کنال سے جب یہ گزرتی ہے تو یہ پوپلیٹل آٹری بن جاتی ہے بس